دوستو معصوم امار کی موت پر شہید ارشد شریف کی بہادر بیٹی بھی بول اٹھی برسکون رہنے والے پاکستانیوں کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج صرف معصوم امار نشانہ بنا ہے پہلے میرے بابا شہید ارشد شریف نشانہ بنے تھے اب اب عمران ریاض اور معصوم امار بھی نشانہ بن چکے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان بھی چلا گیا ہے لیکن اتنا مجھے دکھ ہوا اس بچے امار پہ جو بیچارہ اپنا زینی توازن کھو بیٹھا اس کے گھر پہ اتنے ریڈز اور اتنا جو ایک سما بندہ ہوتا تھا اور پھر اس کے والد کو پکڑ کے پولیس لے گئی چیل میں بند کر دیا اور اس بیچارے نے اس کا زینی توازن کھو گیا اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا اور بھیک مانگتا رہا اپنے باپ سے ملنے کے لیے کس نظام میں ہم رہ رہے ہیں کس طرح کس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں جس میں کوئی رحم کوئی انسانیت کچھ باقی نہیں رہا مطلب وہ بچہ دنیا سے چلا گیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی سکت میرا کیا کس طریقے سے میرے خیالات آ رہے ہیں دماغ میں کہ کس وجہ سے وہ سیدھا اللہ تعالی کے پاس جا کے بولے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہم بچے ہوئے ہیں لیکن میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا کہ ظلم اور جبر کا میدان ایسے ہی سجتا رہا پاکستان میں تو یاد رکھنا کہ ہر پاکستانی اس نظام کی بھیٹ جڑے گا عمران خان کا ساتھ دینے کی اتنی بڑی سزا ہے تو میں سرعام اعلان کرتی ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے آج پاکستان میں لوگ کفر کے ظلم سے نہیں بلکہ اپنوں کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں اور میں بھی اپنے بابا عرشد شریف کی طرح عمران خان اور مسلم امہ کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہوں دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں